عزیز صاحب جیسا کہ بات چل رہی تھی کنٹیمپریری ایشوز اور اسلامی تعلیمات ان دونوں کو فیس ٹو فیس لانے کے لیے آپ کی میترالوجی یعنی طریقے کا کیا ہوگا دیکھیں فیس ٹو فیس تو آلریڈی ہے اس مسئلے کو اس کنفلکٹ کو حل کیسے کریں یہ ایک بہت اہم سا ہو سکتا ہے سوال کا سب سے پہلے کوئی بھی ایشو جب اٹھتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ پہلے یہ ویریفائی کریں کہ وہ اسلام کے اوثنٹک سورسز میں ہے یا نہیں ہے قرآن وہ کتاب ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے سورة الاسرہ میں سورہ سترہ آیت نمبر چھتیس وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرمڈ نہیں ہے جو ثابت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے سورة الہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِزُونَ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اور جب اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف قرآن ہے اور جب انہیں رول موڈل بنایا سارے انسانوں کے لئے ایکزامپل بنایا تو ان کی باتوں کی بھی حفاظت ہوئی ہے سٹائل اور میتھرڈ الگ ہیں اللہ نے انسانوں سے خلمت لی تو ہمیں سب سے پہلے ویریفائی کرنا چاہیے کہ کوئی بات جو اسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے کیا وہ اتھنٹک سورسز میں ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم الگ الگ پرسپیکٹف سے دیکھیں گے کہ کیا اس کی وزڈم ہو سکتی ہے کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہو سکتی ہیں آیت الگرسی میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 255 کہ وَلَا يُخِتُونَا بِشَّيِّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ کہ تم اللہ کے علم کو انکمپس احاطہ گھیر نہیں سکتے سواء وہ جو اللہ چاہے اب اللہ تعالی انسانوں کے لئے کوئی چیز چاہتا ہے تو انسان وہ چیز سمجھ پاتے ہیں آیت نمبر 53 سَنُورِهِمْ آیَاتِنَ فِي الْأَفَاقِ بہت جلد ہم اپنی نشانیاں انہیں بتائیں گے زمین کے دور دراز علاقوں میں وَفِيَنْفُسِهِمْ ان کے خود کے نفسوں میں حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ یہاں تک کہا کہ وہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے مطلب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی ایسی اوپن سائنز اوپن نشانیاں بتائیں گے ایک سوال آتا ہے کہ گوش کھا سکتے ہیں اسلام میں چکن مٹن کھا سکتے ہیں لیکن پک کا گوش پورک کیوں نہیں کھا سکتے ہیں آج جا کر موڈرن سائنٹیفک ریسرچز نے ہمیں بتایا کہ نو لیس دین دو ہنڈرڈ الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو جو پورک کھاتے ہیں جو ہم کبھی آگے اس موضوع پر جب ڈسکس کریں گے میں تفسیر میں بتاؤں گا لیکن دس از ان انڈیکیشن اب صحابہ کو وہ نہیں پتا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینئنز تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ دو سو بیماریاں ہو جائے گی یہاں تک کہ میڈیکل ریسرچز آویلبل ہے کہ کوئی ایک فورک صرف کھا لے تو بھی اسے وہ بیماریوں میں سے ہونے کے امکانات پوسیبلٹیز ہے اب آج جا کر لوگوں کو پتا چلا تو یہ ایک نشانی ہو گئی ایک سائن ہو گئی سوچنے والوں کے لیے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب اگر کھلے ذہن اور اوپن اوبجیکٹو مائنڈ کے ساتھ صرف ایویلیوئیٹ کریں الگ الگ پرسپیکٹف سے تو کئی بار ایسی نشانیاں ہمیں پتا چلتی لیکن اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ بات سمجھ جائے کہ اس کا مالک کون ہے کس نے اسے بنایا وہ یہ بات سمجھ جائے کہ اس نے کسے بھیجا صحیح راستہ بتانے کے لیے اور وہ یہ بات سمجھ جائے کہ وہ صحیح راستہ ہے کہاں آخر میں یہ جو ہمارا میتھرڈ ہے اسے ایویلیوئیٹ کرنے میں اس میں فریڈم آف چوئیس بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 256 میں لا اقراحہ فی دین دین میں زور زبرزتی نہیں ہے مطلب کہ ہم ساری ریسرچ پیش کرتے ہیں لیکن جو اختیار جو چوئیس اوپر والے نے انسان کو دیا ہے وہ چوئیس اپنی جگہ پر ہے تو اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہم کہتے ہیں دیکھئے یہ ایک پوزیٹیو انٹریکشن ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف کھلے ذہن سے صرف ایویلیوئیٹ کریں صحیح کیا ہے جائز کیا ہے تو ہم یہ ایویلیوئیٹ کر رہے ہیں باقی ایکسپٹ کریں نہ کریں یہ ہر انسان کا خود کا چوئیس ہے وہ خود دیکھیں خود سوچیں خود اپنی زندگی کے ڈیسیشنز لے کر زندگی میں آگے بڑھیں آخر میں ہم سب ریسپونسبل بھی ہیں اور صحیح چیز ہمیشہ کلیر دکھے گی وہ بھی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فیس ٹو فیس کے کنسپ کے تحت فیس کریں ان سوالات کو اور ان کے جواب پر غور کرتے ہیں لیکن یہ بات شور ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد جو صحیح ہے اور جو غلط ہے اس میں اسے دیوائن وزڈم اور گائیڈنس من رہی ہے تو اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اسے اپنی زندگی بتانی چاہیے